بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہتان اور نہایت رحم کرنے والا ہے اہل جنت کی سواریاں جنت والوں نے جب ایک جگہ سے دوسری جگہ جانا ہوگا تو ان کی سواری کیا ہوگی جنت میں نکلو حرکت کے لیے انسان کسی مادی وسیلے کا محتاج نہ ہوگا بلکہ جہاں چاہے گا آنکھ چھپکتے ہی پہنچ جائے گا لیکن اگر گھوڑے یا کسی اور سواری کی طلب کرے گا تو فوراں حاضر ہو جائیں گی ایک روایت میں آتا ہے کہ ایک آدمی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دریافت کیا کیا جنت میں گھوڑا ہوگا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر اللہ نے تجھے جنت میں داخل کر دیا پھر تیرا گھوڑے پر سواری کا ارادہ ہوا تو سرخ یا کوت کا گھوڑا ملے گا جو اُلنے والا ہوگا جنت میں جہاں چاہوگے تمہیں اڑا کر لے جائے گا اس سے معلوم ہوتا ہے کہ جنت میں گھوڑوں کی سواری ہوگی ایک اور روایت میں ملتا ہے کہ گھوڑوں کے علاوہ جنت میں سواری کے لیے اونٹ بھی خدمت انجام دیں گے